تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی آج پھر سر جوڑ کر بیٹھے گی وزیراعظم پرویزی لاہی کو وزیراعلا پنجاب نامزد کرنے کے فیصلے پر اعتباد ملیں گے تحریک ادم اعتماد اور پل پل بدلتی صورتحال پر باتشیت ہوگی عمران خان کے پاس کچھ نہیں بس کاغذ لہرا دیا وزیراعظم بلیک میل نہیں ہوتے ہر معاملے پر یوں ٹرن لے لیتے ہیں سرپرائز اپوزیشن کو نہیں بزدار کو ملا قافلی ایک حکومت کا بوجھ اٹھا کر عوام کے پاس جائے گی تو لگ پتا جائے گا شاہد صحقہ نباسی پنجاب کی سیاست میں نیا موڑ عثمان بزدار کی شپٹی وزیراعظم نے پرویز الہی کو وزیراعلا نامزد کر دیا دہنما خافلیگ عمران خان کے شکر گزار آپ کے اعتماد پر پورا اتروں گا پرویز الہی کے بطور اتحادی بھرپور تعاون کی یقین دہانی وزیراعظم کا پنجاب کی وزارت عالی کے لیے پرویز الہی کو نامزد کرنے کا معاملہ علیم خان گروپ 20 حوالے سے آج مشاورت کرے گا چودری پرویز الہی کی حمایت کرنی ہے یا نہیں فیصلہ علیم خان کریں گے اتحادیوں کو منانے کمیشن حکومتی ٹیم کی ایمکی ایم سے اہم ملاقات ادھا میتماد پر ابھی مشاورت جاری ہے جلد اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے رابطہ کمیٹی حتمی فیصلہ کرے گی ترجمان متحدہ پاکستان خوددار نہیں خود غرض ہو تم اس قوم پر بھاری غرض ہو تم شہباز شریف کا وزیراعظم کو نواز شریف سے خودداری سیکھنے کا مشورہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں نے کرپشن کو عام کیا کیا غریبوں کی خالی جیبیں بین الاقوامی سازش کا نتیجہ ہیں شہباز شریف کا سوال آج عمران کے پاؤں جلنے لگے تو پاؤں عثمان بزدار پر رکھ دئیے ترین اور علیم کا پیسہ کھایا وقت آنے پر ان کا بھی نہ بنا جو اپنے محسینوں کا نہ ہوا وہ عوام کا کیا ہوگا مریم نواز کی پی ڈی ایم کے جلسے میں کرش پرس قیامت خیص مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا حمزہ شہباز اگلیہ کے بارے میں وزیراعظم کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے آئندہ ناجائز حکومت کو لانے کی کوئی جورت نہیں کرے گا ہمارا حدف اداروں کو طاقتور بنانا ہے تحریک عدم اعتماد آنے سے عمراند خان کی نیندیں حرام ہیں مولانا فضل رحمان محولیات کے اہم محاص پر پاکستان قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے اقوام متحدہ کے پروگرام برائے محولیات نے پاکستان کے کردار کو سراہا اپنی ٹیم پر فخر ہے تاریخ کے اس موڑ پر مزید اقدامات کی ضرورت ہے وزیراعظم عمراند خان آرٹیکل ترے سٹھے کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ کا لارجر بینچ آج پھر سمات کرے گا ادالت کی اٹرنی جنرل کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کرونا کے پانچویں لہر کے شدر دم توڑنے لگی مصبت کیسز کی شرعہ صفر آشاریہ نون آفیصد رہ گئی مولک وارث سے مزید ایک شخص جانبھر اب تک تیس ہزار تین سو سنتالی سموات چوبیس گھنٹے کے دوران دو سو نتر نئے مریض دنیا بھر میں کرونا سے ایک سٹھ لاکھ باون ہزار سے زائد ہلاکتیں روس میں چوبیس گھنٹے کے دوران تین سو پینتی سموات جروبی کوریا دو سو ستاسی امریکہ دو سو چوڑا جرمنی ایک سو انسٹھ اور فرانس میں ایک سو انچاس افراد جان سے گئے اور ختم انتظار پھر چوکوں چھکوں کی بہار کذافی سٹیڈیم میں میدان لگنے کو تیار پہلے ونڈے میں پاکستان اور آسٹریلیا سپہر تین بجوے آمنے سامنے ہوں گے گرین شرٹس میچ جیتنے کے لیے پورازن